اور وہیں رازدانی لکھنوں میں اپراد رکھنے کا نام نہیں لے رہا ہے تازم آملہ لکھنوں کے تھانا گنمبو علاقے کے کلیانپور کے سیمانت نگر کا ہے جہاں پر بدماشوں نے لوٹ میں اصفل ہونے پر محلہ کی گلہ دبا کر کے ہتیا کر موقع سے فرار ہو گئے پریجنوں کو واردات کی جانکاری تب ہوئی جب مرتک کا بیٹا شام کو مووی دیکھ کر گھر لٹا اور دروازے پر کئی بار آواز لگانے کے بعد دروازہ نہیں کھلا تو بیٹے نے مکان کی دیوار کود کر گھر کے اندر جا کر دیکھا تو ماں کا شعف زمین پر پڑا تھا بیٹے نے پڑاوس میں رہنے والے اپنے ماما کو بلایا جس کے بعد ماما نے واردات کی سوچنا پولس کو دی سوچنا پا کر موقع پر پہنچی پولس نے شعف کو قبضے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیج کر آگے کی کاریوائی شروع کر دی وحیاتیو کی خبر سنتے ہی یہاں پر علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے موکے پر جو کریم سن دیکھنے کو لگ رہا ہے کہ کسی نے اسے گلہ دبایا ہے اور سارپ رسی سے دبایا گیا تاکہ گلہ بھی ترہا سا کھون کے کھون بھی باہر نکلایا ہے موکے میں بہر کوئی ڈیسٹرونس نہیں ہے گھر پوری طرح سرچت ہے کوئی تارہ نہیں دوٹا ہے باگی سارے پرلوں میں پولیس جانکاری کٹھا کر کے جانس کر رہی ہے تو آپ کو دادے رازدھانی میں مہیلہ کی حتیہ سے سنسنی فیل گئی ہے اور آپ کو دادے تازہ معاملہ لکھنوں کے دھانا گرنمبا علاقے کا ہے راشر صدیقی ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے سمواد آتا فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا ہے یہ پورا معاملہ جی بلکل جیسٹرہ سے اگر بات کی جائے راجنی لکھنوں بھی تو لگاتا ہے جو اپرادی کے حوصلے ہیں وہ دن پر دن بلندوں سے چلے جائے ہیں اور کلیان پولیٹا علاقہ وہاں پر ایک مہیلہ کی نظروں طریقے سے ہتیا کر دی جاتی ہے لکھنوں پولیس کے ہاتھ پہلے کی طرح ہمیشہ اس بار بھی کھالی رہتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے جو مہیلہ تھی پہلے بجماسوں نے اس سے لوٹ پارٹ کا پریاست کیا حالانکہ جو پریجنوں کے جو آروپ ہیں جو اس کے پتی کا آروپ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ مہیلہ نے بچیا اور گھٹھی پائل جیسا پہنا ہوا تھا موقع تو اس کے نہیں ملا لیکن پولیس کا ماننا ہے کہ لوٹ پارٹ کی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی اس کی چانچ پر حل کی جاری ہے لیکن اگر سرے بات کی جائے اگر اس طرح کے دندہارے بجماس کی مہیلہ کی ہاتھیا کر کے بڑے آسانی زیادہ فرار ہو جا رہا ہے جی راشد تو کہیں نہ کہیں یہاں پر پولیس پرساشن پی بڑے سوال کھڑے ہوتے ہیں اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت دہنیواد موسیقی